موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین نحمده و نسلی على رسوله الكریم دیکھئے جب ہم لوگ بیعت کریں تو ہم پوری انسانیت کی بیعت کریں غریبی ایک انسانیت کا بہت سلکتا ہوا مسئلہ ہے اور سچ یہ ہے کہ غریبی کو ختم کرنے کے نام پر کئی حکومتیں بنی اور کئی حکومتیں چلی گئی غریبی کے ایسا مددہ ہے کہ جس کے حقوق کی لڑائی لڑنے والے عرب و پتی بن گئے بلینر بن گئے اور دنیا کے لجانے کن کن بینکوں میں ان کی دولت جمع ہو گئی تو ایک بنیادی اور بہت بڑی وجہ یہ ہے غریبی ختم نہ ہو پانے کی کہ غریبوں کے سارے حقوق ادھیکار اور ان کے مقدر کی روٹیاں بعض بہت مکاروں کے ولایتی اور انگریزی کتوں کو تو مل گئی مگر انسان کے بچوں کو اس کا حق نہ مل سکا جس ملک میں بڑی بڑی گاڑیوں میں کتے گھومتے ہوں اسی ملک میں ماں کے گود میں معصوم بچے روٹی اور کھانے کی کمی کی وجہ سے دم توڑ دیتے ہوں ظاہر سی بات ہے کہ پوری انسانیت مجرم ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کسی محلے سے کوئی بھوکا گزر گیا تو میں اس محلے اگر اس محلے میں کوئی مسلمان رہتا ہے اور اس مسلمان کو خبر ہوئی کہ شخص بھوکا گزر گیا ہے اور پھر بھی وہ کھا کر سو گیا تو مجھے معاف کیجئے گا وہ نمازی ہونے کے باوجود وہ حاجی صاحب ہونے کے باوجود وہ بہت دیندار ہونے کے باوجود میں ایک اور صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں وہ پاپی ہیں اپرادی ہیں مجرم ہیں کہ انہوں نے ایک اللہ کے بندے ایک انسانی بھائی چاہے وہ کسی بھی ذات برادری زبان ملک اور نشن کا ہو اگر وہ بھوکا رہ گیا اور ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم نے اس کی خبر نہیں لی تو ہم نے اپنے خدا کو ناراض کیا ہم نے اپنے مالک کو ناراض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھ پہنچایا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام انسانیت کی فکر ہم کریں غریبوں کے حقوق بری طریقے سے مارے جا رہے ہیں غریبوں کے مقدر کی روٹیاں چھینی جا رہی ہیں غریبوں کو ملنے والے ٹکے لوٹے جا رہے ہیں لوٹنے والوں کے انداز الگ الگ ہے میں اس پر ضرور وستار سے اور تفصیل سے بات کروں گا کہ وہ کون لوگ ہیں پہلے یاد رکھئے کہ اسلام نے بھیک مانگنے والوں کی حوصلہ افضائی نہیں کی ہے اسلام نے بھیکاریوں کا منوبل کبھی نہیں بڑھایا اسلام محنت کرنے والوں کا منوبل بڑھاتا ہے اسلام محنت کرنے والوں کا حوصلہ بڑھاتا ہے بھیک مانگنے والے اور عادتاً بھیکاری خاندانی بھیکاری پیشاور بھیکاری اسلام صرف اس کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ پیشاور بھیکاری اگر بھیک سے باز نہ آ جائیں تو اسلام اس کی سزا مقرر کرتا ہے تاکہ یہ سماج کو گندہ نہ کر سکے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے مزدور آدمی ہے آپ جب اسے ہاتھ ملاتے تو اس کا ہاتھ اتنا رف تھا کہ چھتی محسوس ہو گیا کہ جیسے پتھر سے ہاتھ ملا رہے ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا میرے بھائی تمہارا ہاتھ اتنا رف کیوں ہے اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا غریب آدمی ہوں اپنے بال بچوں کی پرورش کرنے کے لیے میں دھوپ میں پتھریں پھوڑتا ہوں اس کی وجہ سے میرے نرم ہاتھ سخت ہو گئے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو چوم لیا اور فرمایا کہ تسبیح پڑنے والوں سے اور بیٹھ کر ہاتھوں سے انگلیاں ہلانے والوں سے لاکھوں گناہ درجہ بہتر تمہارا ہاتھ ہے کہ تم اپنے بال بچوں کو حلال اور محنت کی روٹی کھلانے کے لیے محنت کرتے ہو تم اس جگت میں بہت اور اچھے انسان ہو ایک ادھارن تو یہ ہو گئی دوسری مثال ایک شخص آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مانگنے والے کو لٹایا نہیں کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں کی ضرورتیں سب سے آگے بڑھ کر پوری کیا کرتے تھے لیکن آپ کی اتنی اچھی عادت ہونے کے بعد ایک شخص آتا ہے مانگنے کے لیے آپ نے اس کی شکل دیکھا آپ نے فرمایا کہ تم کیوں مانتے ہو تمہاری صحت اچھی ہے تم محنت کر سکتے ہو آپ نے اسے لکڑی کاٹنے والا ایک لوہے کا کلھاڑی عطا فرمایا افرما جاؤ اس سے محنت کرو دعائیں دی اس نے محنت کی وہ مانگنے والا دینے والا بن گیا اسلام میں جو زکاة اور خیرات کا نظام ہے یہ غریبی بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ غریبی کم کرنے کے لیے ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ایسا وقت آگیا تھا کہ زکاة دینے والا ہر شخص تھا زکاة لینے والا کوئی نہیں تھا لیکن آج میں بڑے افسوس کے ساتھ آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور پورے دیش واشیوں کے ساتھ کہ جب ہم پیشاور فقیروں کو دیکھتے ہیں بھیکاریوں کو دیکھتے ہیں دیکھیں ضرورت مند الگ ہیں بھیکاری الگ ہیں بعض ضرورت مند تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو بولی نہیں پاتے ہیں بولی نہیں پاتے ہیں اور کچھ سوال کرنے سے پہلے ان کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں ان کی غیرت اتنی مضبوط غیرت ہوتی ہے اور بعض لوگ تو اتنا پیشاور ہوتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بھارت میں میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہیں جو درگاہ ہیں مزارہات ہیں اور جمعہ کے دن مسجدیں ہیں ان سب کے باہر دیکھئے تو معلوم ہوتا ہے کہ بھارت میں بھیکاریوں کی ایوری ڈے پروڈکشن ہو رہی ہے سگنل پہ چلے جائیں لالبتی پہ چلے جائیں بھیکاری ہی بھیکاری 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 اور معاف کہ جگہ درگاہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے انڈسٹری بھیکاریوں کے وہاں بیٹھی ہوئی ہیں اتنے پروڈکشن ہونے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے ان کی اچھی انکم ان کی اچھی انکم بلکل ایک صاف لفظوں میں گڈ انکم دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پروفیشنل بھیکاری ہیں یہ ضرورت مند بھیکاری نہیں ہے اگر ان بھیکاریوں کو آج آپ ایک لاکھ روپے دے دیں گے وال لاکھ روپیز یہ جائیں گے اس ایک لاکھ روپے کو گھر پہ رکھ دیں گے یا جو کرنا ہے کریں گے پھر آ کر دوسرے دن اسی چورہے پہ وہ آپ کو اسی اندھے پن اور لنگڑے پن اور لولے پن کے ساتھ بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے آپ ان کی سہایتہ کر کر کوئی بھلائی نہیں کر رہے ہیں دیکھئے ہمارے ملک میں میں چھوٹا آدمی ہوں چھوٹا فگر پیش کر رہا ہوں کم سے کم دس کروڑ لوگ روزانہ کچھ نہ کچھ خیالات کرتے ہوں گے منیمم ٹین کروڑ منیمم ایک سو بتیس کروڑ کی آبادی ہے ہمارے ملک میں اللہ ہمارے دیش کے سارے واسیوں کو کشل منگل رکھے ایک سو بتیس کروڑ کی آبادی میں کم سے کم میں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا فگر بلکل صحیح ہے آپ اسے زیادہ ہیں آپ اسے زیادہ بڑے دیالو ہیں کم سے کم دس کروڑ لوگ خیرات دینے والے ہوں گے منیمم ایک آدمی سال میں سو روپے کم سے کم دیتا ہوگا کم سے کم پورے سال میں یہ بھی میں بہت کم بتا رہا ہوں آپ ہستے ہوں گے میری بات پر کہ اس کا فگر اس کی کیلکولیشن اتنی کم کیوں ہے چونکہ میں بہت چھوٹے آدمی ہوں غریب آدمی ہوں تو اپنی اوقات کے مطابق بات کر رہا ہوں ایک آدمی کم سے کم سو روپے سال بھر میں دیتا ہوگا دس کروڑ کو ملٹیپلائے کر لیجئے ہنڈرڈ سے تو تھاؤزن کروڑ ہوگئے یعنی بھارت میں منیمم ہزار کروڑ روپے سڑک چھاپ بھیکاریوں کے ہاتھ میں ہم دے دیتے ہیں ایک ہزار کرو روڈ پہ بھیکاریوں کو دیتے ہیں جس کا کچھ آتا پتا ہمیں معلوم نہیں جس کے پاؤں پہ بندیوی بندیج اوریجنل ہے یا ڈبلیکٹ ہے وہ خدا جانے آپ سمجھ سکتے ہیں جو رکشہ پہ لنگڑا لولا بنا بیڑھا ہے شام میں وہ کتنا دورتا ہے میں آپ کو پتا نہیں ہے میں نے شوشل میڈیا پہ پڑھا تھا کہ ایک فیملی ڈاکٹر دمپتی پتا نہیں مجھے واقعہ کہاں تک صحیح ہے لیکن شوشل میڈیا پہ ایک ہزبن وائف دونوں ڈاکٹر اچھے ڈاکٹر اور دونوں جوب کرتے ہیں ہسپٹل میں ڈیوٹی کرتے ہیں دونوں کے ایک چھوٹا بچہ ہے ایک چھوٹے بچے انہوں نے ایک میڈ کو گھر پہ رکھا کہ تم ہمارے بچے کو دیکھو پرورش کرو چونکہ ہم جوب کرتے ہیں صبح وہ دونوں ہزبن وائف ہسپٹل چلے جاتے تھے شام تک واپس آتے تھے انہیں پتا نہیں ان کے بچے کیسے ہیں کس طرح ہے کس حال میں ہیں ایک دن مدر لیڈی ڈاکٹر بچے کی ماں بیفور ٹائم آگئی کسی اچانک کسی کام سے گھر پہ بیل بجائی تو میڈ نے گیٹ کھولی وہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنا کامم کرتی رہی اس کا جی چاہا کہ میں بچے کو دیکھ لوں کہ میرا بچہ وہ کہتی جی سو رہے کچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تھوڑی دیر کے بعد کہلے اچھا میں جا رہی ہوں ہسپٹل ایک نظر بابو کو دیکھ لوں لیکن اب وہ آنا کانی کر رہی ہے بہانہ کر رہی کہ وہ سو رہے ہیں اور آئیسے ہیں کہا کہ ایک نظر ہم دیکھ سکتے لیں میں ماں ہوں تو اس کے پسینے آنے لگے میٹ کے اب وہ بیچے ہیں وہ بے اخرار ہونے لگی سختی کی گئی تو تھوڑی دیر کے لئے باہر گئی اور پندرہ بیس منٹے کے بعد بچے کو لے کر آئی جب ڈپلی انکوئری کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ ڈیلی بھیک مانگنے والی عورتوں کو یہ ڈاکٹر صاحب کے بچے کو قرائے پہ دیا کر دی تھی اور وہ خوبصورت فیملی کا وہ خوشحال بچہ اس کی معصومیت کو پتہ بھی نہیں کہ اس کے بچپن کا کیا استعمال ہو رہا اور ماں باپ کو بھی پتہ نہیں کہ ان کے بچے کو کہا استعمال کیا جا رہا بھیک مانگنے والی میلی کچیلی عورت اس بچے کو قرائے پہ لے کے سڑک پہ بچے کو دکھا دکھا کر دودھ پینا ہے پلانا ہے بھوکا ہے بچہ اور اس طرح سے بھیک مانگتی تھی اور شیر کچھ میٹ کو دے دیتی تھی آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا اپراد ہمارے ہاں غریبی کے نام پر ہو رہا ہے بھیکاریوں کے نام پر ہو رہا ہے ہزار کروڑ پہ ہم بھیک مانگنے والوں کو دے رہے ہیں اب آپ غور کریں کہ یہ پیسے ہمارے کس طرح سے برباد ہو رہے ہیں اور اس میں بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس ہزار کروڑ میں آپ نائنٹی نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ پیسے پانچ سے دس پرسنٹ پیسے صحیح لوگوں کو جاتے ہوں گے بھوکے پیاسے غریب جاتے ہوں گے میں انکار نہیں کر سکتا لیکن نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ پیسے آپ سے وہ بھیکاری بھیک مانگنے والے لیتے ہیں جو دھندہ کرتے ہیں پروفیشنل ہیں گنجیڑی ہیں جواری ہیں پتہ خور ہیں چلو خور ہیں شرابی ہیں پاکٹ مار ہیں مسجدوں میں چپل چڑانے والا ہے اس ٹائپ کے لوگ آپ کو اور ہم کو بے وقف بنا کر پیسے لیتے ہیں جمعہ کے دن آپ دس روپے پانچ روپے باٹتے ہیں ہر جمعہ وہ بھیکاری آ کر جمع ہو جاتے ہیں تو آپ اب بتائیے کہ اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی ہمارے ملک کی غریبی ختم نہیں ہو رہی ہے جس ملک میں جس ملک میں بھیکاریوں کی تعداد کروڑوں کو پہنچ جائے وہ دیش سپر پاور نہیں بنا کرتا وہ دیش انتی کے راستے پہ نہیں چلا کرتا اس دیش کی جنٹی خراب ہو جاتی ہے ان کے آنے والی جو اولادیں ہیں نسلے ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ پڑھ لکھنے کے باوجود بھیکاری پن کی ادائی نہیں جاتی اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے تکہ یہ بہت غور کریں ہم لوگ کہ ہم لوگوں کیس طرف جانا ہے ایک بھیک مانگنے کے سلسلے کو ہمیں ختم کیسے کرنا ہے بلکل پورے دیش واشیوں کو سوچنا ہے میں اس سلسلے میں ایک سلوشن آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں بلکل آپ کے سامنے اس سے بہتر سلوشن ہوگی یہ جو مسجدوں میں اعلان کرنے والے بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں میں نے کئی لوگوں کو پکڑا کہ جو ملت کو بوقوف بنا رہے تھے ہماری مسجد میں نماز کے بعد ایک صاحب اعلان کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے گاؤں میں قبرستان کی گھرہ بندی کرنی ہے قبرستان بہت خطرے میں ہے آغارہ جانور آ جاتے ہیں مردوں کی توہین ہوتی ہے لہذا آپ حضرات ہماری مدد کریں ہمارے مسجد کے نمازیوں نے جم کر ان کی مدد کی ہم نے ان سے ملاخات کی دیکھا غور کیا پہچان لیا بات ختم دو تین سالوں کے بعد وہ شخص پھر ہماری مسجد میں اسی طرح نظر آیا اور وہ یہ اعلان کرتا وہ نظر آیا مجھے شک ہوا ہم نے لوگوں سے کہا سکین کارڈی کرو ہمارے ساتھیوں نے جب پوچھا اسے سختی کے ساتھ تو ریپورٹ یہ ملی کہ یہ پچھلے پانس سالوں سے ایک ہی قبرستان کی گھرہ بندی کے لئے چندہ کر رہا ہے اور وہ گاؤں والوں کو نہ حساب دیتا ہے نہ کتاب دیتا ہے یہ اس کا کاروبار ہے یہ اس کا کاروبار ہے سال برے ہی کرتا رہتا ہے ہمارے پیسے غلط جگہوں پہ جا رہے ہیں صحیح جگہوں پہ نہیں جا پا رہے ہیں صحیح جگہوں پہ کیسے جائیں گے دیکھیں دو بیعتیں یاد رکھیں ایک ہوتی ہے ضرورت اور دوسری ہوتی ہے خواہشات ضرورتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فقیروں کی بھی پوری کرتا ہے خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی خواہشات تو اتنی لمبی ہیں جو جنازے کے ساتھ قبر میں چلی جاتی ہے اس وقت ہمیں کرنا یہ ہے پورے ملک میں بالخصوص میں مسلمان بھائیوں کو آواز دیتا ہوں کہ ایک انقلابی قدم ہم لوگوں کو اٹھانا ہے ہمارے ستر بہتر سال ضائع ہو گئے ہیں بالکل اور ظاہر سی باتیں ہم نے بڑے پہمانے پر مسلک کی بنیاد پر جلسے کیے ایک دوسرے کو کافر بناتے رہے ہیں اب آئیے ذرا پیار سے گلے لگا کر ایک دوسرے کے کام آئے انشاءاللہ اچھا کام آتے وقت مسلمان نہیں پوری انسانیت کا کام آنا ہے کام کرنا ضرور ہے ہمیں بحیثت ہے مسلمان لیکن کام آنا ہے ساری انسانیت کے کبھی بھی اپنے آپ کو لیمیٹڈ نہ کریں کبھی بھی اپنے دل کو چھوٹا اور تن نہ کریں جس قوم کا جس سماج کا دل چھوٹا ہو گیا اس سماج کی نسلیں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی اور اللہ نے تو ہمیں بڑا مہان دیش دیا ہے بھارت بہت مہان دیش اس کی آبادی اس کی جن سنکھیا اور اس میں کیسے کیسے ہیرے موتی ہیں ہر دھر میں ہر دھر میں ہم گندی چیزوں کوئی کیوں دیکھتے ہیں دیکھیں مکھیاں دو طریقے کی ہوتی ہیں ایک مکھی وہ ہوتی ہے جو زخم کی گندگیوں پہ بیٹھتی ہے اور ایک مکھی وہ ہوتی ہے جسے شہد کی مکھی کہتے ہیں جو پھولوں پہ بیٹھتی ہے ہم مکھی بنیں لیکن پھولوں پہ بیٹھنے والی ہیں شہد چوسنے والی مکھی بنیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں گندگیوں کی طرف جانے کے لیے میں مسلمان بھائیوں کو آواز دیتا ہوں اس وقت آپ کو سب سے بڑا کام کرنا ہے دیکھئے کئی کروڑ مزدور اس وقت سڑک پہ آ چکے ہیں سڑک پہ آ چکے میں مبارک بات دیتا ہوں بھارت کے مسلمانوں کو کہ لوگ ڈاؤن کے زمانے میں آپ نے جس طرح سے ریلیف بانٹا ہے ماشاءاللہ میں آپ کے لئے دعا نہیں کر سکتا میں آپ سے دعاوں کی بھیک مانگتا ہوں کیوں جانتے ہیں اس لئے کہ آشیروات دینے والے ہوتوں سے کہیں زیادہ بہتر سیوہ کرنے والے ہاتھ ہوتے ہیں جو ریلیف ماشاءاللہ مسلمان بھائیوں نے بانٹا ہے اب ان سڑکوں پہ نیشنل ہائیوے پہ آپ کو توجہ دینی ہے کہ جہاں ماؤں کے گود میں بچے دم توڑ رہے ہیں بھوک سے ہم خدا کو کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سماج میں سب سے بڑا اپچار اور دیش کے لئے سب سے بڑا کام ہم یہ کریں کہ ہم ایک ٹارگٹ لیں کہ آنے والے چند سالوں میں بھیکاری مقت بھارت بنائیں گے انشاءاللہ بھیکاری مقت اور یہ بلکل ہمیں ٹھاننا ہے ہمیں ٹھاننا ہے انشاءاللہ دیکھئے ایک آدمی جب اچھی نیت شردہ کے ساتھ کوئی چیز ٹے کرتا ہے اپنے دل میں لے کر تو ایک ریل کی پٹریوں پہ ایکسلنٹ ہونے والی ہماری بیٹی ایوریسٹ کی چوٹیوں پر پہنچ سکتی ہے تو ہم بھارت کے ایک سچے ناغرک اللہ کے بندے مسلمان آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ آئیے ہم سب ہاتھ میں ہاتھ ملائیں اور بھارت کو بھیکاری مقت دیش بنائیں انشاءاللہ کیا وجہ ہے اب تو ائرپورٹ کے باہر بھیکاری ہیں جو انڈین کرنسی میں بھیک لینا پسند ہی نہیں کرتے ہونی ڈالر ہمیں اسے پالا پڑا ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں ڈالر چاہیے اٹھ کو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں ان بھیکاریوں سے ہمارے دیش کو نجات دلانی ہے انشاءاللہ کیسے نجات دلانی ہے میں نے اس موقع پر لوگ ڈاؤن کے زمانے میں دیکھا کہ جو آدمی کبھی کسی کے بارے میں سوچتا نہیں تھا وہ بھی ماشاءاللہ اپنے پیسے دائے چاول نکال کر کٹ بنا کر بچارہ دوڑ رہا ہے آس پاس میں دینے کے لیے سب سے پہلے تو میں ایسے دیالو بھائی بہنوں کو سلام کرتا ہوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے میرے بھائی بہنوں آپ کو آپ کے چھوٹے بھائی غریب بھائی کا سلام پیش ہے میں آپ سے دعائیں چاہتا ہوں اس کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ اب ہر محلے میں ہر چالیس گھر پہ ایک بیت المال بنائیں آپ ایوری فورٹی فورٹی ہاؤس چالیس گھر پہ ایک بیت المال ہر چالیس گھر پہ اور ہر مسلمان اپنے گھر میں ایک ڈبا رکھیں بن ڈبا رکھیں اور اس میں روزانہ وہ کچھ صدقے کی رقم ڈالتا رہے اب وہ باہر نکل کر بھیکاریوں کو نہیں دینا آپ کو کہ چورہے پہ کوئی عورت بچے کو لے کر بیٹھی ہوئے کہ صاحب ہم بھوکے ہیں کوئی آدمی گلے میں پٹا ڈالے ہوئے بورٹ کے سب میں اندھاؤں وہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے اللہ ہی بہتر جانے ہر آدمی اپنے گھر میں ایک ڈبا رکھیں اور اس ڈبے میں دس پانچ دو ایک خود بھی ڈالے اپنی بیوی سے کہے اپنے بچوں سے کہے تاکہ سب لوگوں کو عادت پڑے سیوا کرنے کی آپ کے ڈبے میں پیسہ جمع ہو جائے سو دو سو تین سو چار سو پانچ سو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا اور ایک رقم جمع ہو جائے گی ہر چالیس گھر میں ایک بیت المال بنائی ہے اور وہ سارے پیسے لاکھیں بیت المال میں جمع کیجئے حساب بالکل صاف ہو سب کو پتہ ہو اور دیکھئے کہ ان چالیس گھروں کے بیچ میں کوئی بیوہ تو نہیں ہے کوئی ایسا بوڑھا شخص تو نہیں ہے جس کی جوان بیٹی ہے اس کی شادی کرنے کے لیے بوڑھا رو رہا ہو کہیں بھیک مانگنے کے لیے جائے گا کوئی ایسا شخص تو نہیں جو ایکسیڈنٹ ہو گیا گھر میں پڑھا ہو اور اس کی بیوی بیچاری یہاں سے وہاں سے مانگ کر اپنے پتی کا علاج کروا رہی ہو کہیں کوئی ایسا تو نہیں کوئی یتیم بچہ ہو پیسے نہ ہونے کی ویسے پڑھا ہی نہیں کر پا رہا ہے چائے کی دکان میں گلاس دھو رہا ہے یاد رکھئے گا یہ بچے کسی بھی قوم کے ہوں کسی بھی دھرم کے ہوں یہ دیش کی پراپٹی ہے ہاں ان کے کاندھوں پہ آنے والی سماج کو بنانے کی ذمہ داریاں ہیں اس بیت المال کے ذمہ داری ہے کہ وہ گھروں میں وظیفہ دے وظیفہ کا مطلب یہ ہے کچھ سیلری پہنچا ہے ہزار دو ہزار روپے ان کو پہنچا ہے تاکہ مطلب صاف یہ ہے کہ ایک ایوریج زندگی گزار سکے بھیک نہ مانگنا پڑے بھیک نہ مانگنی پڑے اچھا اللہ کے فضل سے چالیس گھروں میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے سب خوشحالے ماشاءاللہ بہت اچھا اب آپ بغل والے محلے کا سوچیں گے کہ وہاں تو کوئی نہیں ہے سا ہمارے شہر میں بالکل نورمال الحمدللہ ٹھیک ہے ہم شہر سے باہر کے لئے سوچیں جنگلوں میں ندی کے کنارے دریہ کے کنارے طالع پر کنارے دیہاتوں میں جہاں سڑک نہیں ہے جہاں بجلی نہیں ہے جہاں لوگ کھانے پینے کے محتاج ہیں وہاں کے بارے میں آپ سوچیں لسٹ بنائیں ضرورت مندوں کو دیں صحت مند ہے بیٹھ کے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے اس کو دوڑا دیئے کہ نہیں تم کام کرو تم محنت کرو ضرورت مند ضرورت مند محتاج نہ بنی ضرورت مند محتاج نہ بنی اور جو صحت مند ہے جس کی صحت اچھی ہے ماشاءاللہ وہ بھکاری نہ بنی وہ بھکاری نہ بنی اس کا میں بڑا خیال کرنا ہے تاکہ ہم سماج میں بھکاری نہیں بلکہ خوددار اور محنت والے تیار کریں آج عربوں روپے ہمارے جا رہے ہیں زکاة بھی جا رہی ہے ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے جمعہ کے دن جو ہم خیرات کرتے ہیں وہ ایک ہے ان سارے چیزوں کا پوزیٹیو ویوز کیسے کیا جائے دیکھیں نیشنل لیول کی کوئی کمیٹی نہیں بن سکتی اور اگر بن بھی گئی تو اس کی ایمانداری کو برقرار اور منٹین کرنا ہمارے بس میں کم از کم نہیں ہے اس لیے کہتا کہ چھوٹی چھوٹی پاکٹ بنائیے اور پاکٹ بنا کر ریولیشن لائیے انقلاب لائیے ایک وقت آئے گا انشاءاللہ چند سالوں کے بعد اگر آپ نے ہم نے امانداری کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مانفتہ کی سیوہ کرنے کے لیے آج اگر یہ قدم اٹھایا انقلابی قدم تو میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آنے والے پانچ سالوں میں ہمارے دیش میں بھکاری کوئی نہیں رہے گا انشاءاللہ اور ہمارے پاس پیسے اتنے ہوں گے کہ ہم نیشن کے کام آئیں گے سڑک بنانے کے کام آئیں گے پینے کے پانی کا انتظام کریں گے جو حقیقت میں ہونا چاہیے جو حقیقت میں ہونا چاہیے کوئی کوئی صاف پانی پینے کا محتاج دا رہے اسکولوں میں اچھے پانی کا انتظام ہو جائے ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بچے گندے پانی پیتے کیوں پینگے وہ ہمارے دیش کی طاقت ہیں وہ ہمارے دیش کی ان کو بہترین فلٹر وارٹر کیوں نہ نصیب ہو آئیے ہمارا بیت المال اسے لگا دے میں اور ہم دوسرے سماج دوسرے دھرم دوسرے غریب مزدوروں کے کام آسکیں میں امید کرتا ہوں اس درد کے ساتھ آج یہ پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ آئیے انشاءاللہ ہم لوگ بھارت کو بھیکاری مقت اپنا دیش بنائیں گے اللہ تعالی سارے دھرم اور سماج کے ہر آدمی کو صحیح صدبت دی دے دین کی فہمتہ فرمائے اور ہم سب کو سارے جہاں کی خشیاتہ فرمائے بہت بہت شکریہ